آپ نے دیکھا کہ تیسوں سپارہ جب شروع ہوا ہے جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ سارا زور جو ہے وہ قیامت کے اوپر اور پھر اس کو مستند بنانے کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت قیام نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیہ جو دنیا کے اندر جو اپنی تخلیق تھی دنیا کے اندر اس کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے یعنی اس کی اپنی پیدائی سے لے کر اور یہ کائنا جو ہے جتنی بھی بنی ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو قادر مطلق ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نا خود و خود جو ہے اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے کوئی طاقت ایسی ہے کوئی ذات ایسی ہے کہ جو اس تمام نظام کو قائم بھی کرنے والی ہے اس کو قائم رکھنے والی ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو اس کے اوپر بھی نظر رکھنے والی ہے تو اگر اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ عامال کے اندر جب ہی جو مستند ہو سکتا ہے اپنے کہ جب اسے اس بات کا خیال ہو کہ میرے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا جو ہے وہ اللہ تعالی نے حساب لینا ہے یا کوئی ذات ایسی ہے جس کے سامنے مجھے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو جب یہ بات مستند ہو جاتی اس کے دل میں پکی ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں ویڑی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھیں آپ کی تمام آیات جو ہیں مکی ہیں اور مکہ کے اندر ہی جو مسلمان شامل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ان کو جو ہے وہ ایمان کامل تک پہنچانے کے اندر جو ہے یہ آیات جو ہیں بڑی کامل بڑی کامل تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے نظام کے اندر کوئی چیز اللہ نے رکھی ہو اور اس کی فطرت تبدیل ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کے اندر جو ہے فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی لا سنت اللہ ہے تبدیلہ لا سنت اللہ ہے تحویلہ سورہ فاطر یعنی ہمارے نظام کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ کوئی رد بدل ہو سکتی ہے آج تک جو ہے وہ جب سے یعنی دنیا قائم ہوئی ہے آگ کا کام جلانا ہے اور وہ جلا رہی ہے اس نے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں چھوڑا ماں سوائے اس کے کہ جب اسے خاص حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو فطری طور پر ہر چیز کے اندر اللہ تعالی نے اس کی فطرت رکھی ہے اس کا کام رکھا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ وہ چیز ڈاریکٹ جو ہے وہ اللہ کے تصرف میں اور اس کے حکم کی موت آجا جب اس کو حکم دے دیا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلی چیز جو ہے اصلیت بھی جو ہے جب حکم ہوئیتا اللہ کا تو چھری کاٹنا چھوڑ دیتی ہے آگ جلانا چھوڑ دیتی ہے اور جب حکم ہوتا ہے اللہ کا تو پانی جو ہے وہ اتنی تیزی سے جمع ہوتا ہے اتنی تیزی سے جمع ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس زمین کے اوپر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو قابض ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ کائنات کی کوئی چیز بھی جو بھی تخلیق دیئے اس نے وہ نہیں انکار کرتی اب یہ بھی جو ہم آج پڑھنے والے ہیں سورہ وہ بھی جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے قیامت کے معاملات سے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے وہ چیزیں انسان کو اپنی رغبت دلائی ان چیزوں کی طرف کہ جو حقیقی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماع ذات البروج قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی ذات البروج محلوں والا یا وہ بروج والا آسمان اب اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہیں علماء اکرام ان کا جو ہے وہ علاق علاق موقف ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کے بطال لکھ ہے کچھ کہتے ہیں یہ تو ہم تو اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کرتے کیونکہ ہمارا نہ تو اتنا علم ہے اور نہ ہمیں اتنی اس کی بوا ہے ہمیں تو صرف اس سے سبق حاصل کرنا ہے تو ذات البروج جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو علم نجوم ہے اس کے مطابق جیسے ہی کہتے ہیں کہ جی آٹھ بروج ہیں آسمان کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے ان بروج کے لئے کہا ہو اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر جو ہے وہ علم السلام جس کے اندر جو ہے سیارے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کبھی علم نجوم والوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ زہل جو ہے وہ بروج فعلانے میں داخل ہو گیا اور یہ تو اس طریقے سے ان بروج کے نام بھی آٹھ ہیں اور وہ سیارے جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایک نظام ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے تلیسی وضاعت فرمائیے اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَا دُنیا بِمَسَابِهَا وَجَعَنَّهَ رَجُمًا لِلشَّيَاتِنِ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَاوَ السَّيِّرِ وَلَقَدْ اور تحقیق زَيَّنَّ السَّمَا ہم نے زمینِ آسمان کو سجایا اس پہ زینت دی زینت سما دنیا یعنی آخری جو آسمان سات آسمان ہے نا جو آخری آسمان دنیا کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے زینت دی بِمَسَابِهَا چراغوں سے وَجَعَلْنَا اور بَنَایا ہاں اس کو رَجُمَل مارنے والا لِلشَّيَاتِنِ شَيْطَان شَيَاتِنَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ سَعِير اور ہم نے ان کے لئے جو ہے وہ آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے آسمان کے اوپر جو ستارے ہیں اب وہ جو وروج کا معاملہ ہے وہ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو آدم علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پیس لے جیسا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم انسان جو ہے اس کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے شیطان یعنی دنیا کے اندر جنات قائم تھے جنات جو ہے دنیا کے اندر آباد تھے اور شیطان جو ہے وہ بہت ہی مقرب فرشتہ تھا یعنی وہ تھا اللہ کے دربار میں شیطان جو تھا وہ بڑا مقرب تھا بڑا عبادت گزار تھا اور آسمان کے اوپر اس سے یعنی فریکونٹلی یعنی جتنے فرشتے تھے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت تھی آسمان پہ آتھا جاتا تھا اور وہاں پر بیٹھنا اٹھنا ہے فرشتوں کے ساتھ ان کے ساتھ نشست فرشتوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علاو کی بھی تھی ہاں خاص مقام تھا فرشتوں کے اندر بھی جو ہے اس کی ایک بڑی یعنی خاص مقام تھا اور فرشتے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ اللہ کا بڑا برگزیدہ ہے یعنی وہ ہے مخلوق میں سے تو جب آدم علیہ السلام کا معاملہ ہوا اور وہاں پر شیطان نے جو ہے وہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی اور شیطان نے بھی شیطان نے تو کھلی نافرمانی کی اور اس پہ وہ ڈڑ بھی گیا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی اور اس پہ وہ نادیم ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ نیچے یعنی اس سے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جنت میں تھے اگر آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو یہ بھی جنت کے انتر تھا تم اتر جاؤ دونوں نیچے تم ایک دوسرے کے شدید دشمن ہو وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھ شیطان تیرا دشمن ہے اور انسان تیرا دشمن ہے انسان جو ہے وہ تیرا دشمن اس لیے ہے کہ وہ تیرے لیے جب بھی یعنی تو کوئی گناہ کرے گا تو وہ اس کے اوپر آمین کہے گا یعنی تیرے خلاف جو دعا مانگی جائے گی اس پر آمین کہے گا اور تیرے اوپر جو مشکل آئے گا اور پھر اللہ علیہ والا قوت پڑے گا تو تیرے اس کے اوپر عذاب جو تیرا اس کے اندر اضافہ ہوتا چلے جائے گا اور انسان کو یہ کہا کہ تیرا دشمن یہ ہے شیطان یہ تجھے بہکائے گا اور تجھے جنت سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہم نے ان کو مارنے کے لیے اچھا اب جب پابندی ہو گئی تو پھر کیا ہوا کہ جنات جو ہے ان کے لیے تو پابندی نہیں ہے نا سفر کی نہ ان کے لیے وقت کی پابندی ہے نہ ان کے فاصلی کی پابندی ہے تو وہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ آسمان فرشتوں کو احکامات دیے جارہا ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے دیتے ہیں آسمان یعنی اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کو لا کے دیتے ہیں وہ احکامات کے تم نے یہ کرنا یہ کرنا تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ احکامات جو ہے ہم ان کو قابو کریں اور لے جا کے نیچے پھر دنیا میں لوگوں کو بتائیں یا اپنے حاکم جو ہے ان کو بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجوم اللہ شیعاتین تو ہم نے مارنے والا بنائے جب یہ آتے تھے تو ہم ان کو مارتے تھے یعنی وہاں پر بروج جو تھے اس کے اندر یہ جیسے فوجی چوکیاں ہوتی ہیں یہ اس طریقے سے تھی یہ فرشتوں کی اور وہاں پر اور وہاں پر جو ہے پھر جب یہ آتے تھے تو پھر صحاب شاقب جو ہے وہ ان کو مار جاتے تھے نہیں آگ کے گولے اور وہ گولہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ جن چاہے کہیں پر بھی بھاگ جائے لیکن جس کے لئے وہ مارا جاتا تھا وہ اس کو جا کے لگتا ضرور تھا وہ اس کو جلاتا ضرور تھا تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس کے لئے یہ بھی فرمایا کہ ان کے لئے آگ کا عظام ہم نے تیار کیا ہو گا تو یہاں پر جو سورہ بروج جو ہے اس کے اندر جو بروج کی اللہ تعالیٰ نے پسم کھائی ہے وہ بھی جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ سکتا ہے کہ وہ بھی یہ فوجی چوکیاں ہوں فوجی چوکیاں وَلْيَوْ وَمَعُود اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی وہ کونسا دن ہے وہ آخرت کا دن ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود اور وہ جو وہاں پر موجود ہوں گے اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا یعنی اب اس کے اندر بہت سارے علماء ہیں اور بہت ساری ان کی جو ہیں وہ خیالات ہیں ان کی جو ہے تشریح آبزرویشنس ان کی جو ہیں وہ بہت ساری ہیں لیکن ہمارا جو خاص ہے اس کے اندر جو لفظی معنوں سے اندازہ ہو رہا ہے وَشَاهِدٍ جو وہاں پر موجود ہوں گے یعنی تمام مخلوق جو موجود ہوگی وہ ہاں شاہِدٍ وَمَشْهُود اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا یعنی ان کے جب عامال نام ہے وہاں پر کیا کام ہوگا آخرت کے اندر جو ہے تو وہاں پر دو ہی چیزیں ہوگئیں ایک تو حاکم ہے ہی ہے وہ تو ہر جگہ آج بھی ہے اور وہ دن بھی ہوگا دوسری چیز جو ہے انسان اور اس کے عامال یہ دو چیزیں جو ہے درکار ہوں گے اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے شاہِدٍ وَمَشْهُود ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے تمام کائنات کے انسان جو ہے ان کے لئے اور جو کچھ ان کے عامال نامے ہو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا عمل وہ ہوگا کتلہ اصحاب الاختود خندق والے جو تھے وہ مارے گئے کتلہ مارے گئے قتل ہو گئے ہاں زلیل و رسوہ ہو گئے اصحاب الاختود یہ اکتود کہتے ہیں یہ خندقیں جو ہوتی ہیں انار آگ ذات الوقود جو بہت زیادہ اندھن والی تھی آگ جس میں زیادہ اندھن ہوگا اس کی لازمی باتیں تشفیش بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ دیڑ تک آگ قائم رہی اگر یہاں سے پتلی سی لکڑی کو اٹھا کے اگر ہم اس کو جلا دیں آگ کے اندھنے ڈالیں تو وہ دس منٹ پہ پانچ منٹ پہ جل کے ختم ہو جائے گی لیکن بڑی لکڑی ڈالیں تو وہ صبح سے شام تک جلتی رہ گی تو اس طریقے سے انہوں نے ایندھن جو ہے اس میں خندقیں کھوت کے اور اس میں ایندھن جو ہے بہت زیادہ مقدار کے اندر بھرا ہوتا ہے اور پھر جب اس کے اندر آگ لگائی تو آگ کی تفیش بھی بہت تھی اور ایندھن کی موجودگی کے وجہ سے جو ہے وہ آگ بہت موجود تھی بھٹیوں میں جاتی ہے ہاں جیسے بھٹیوں کے اندر ہوتی ہیں اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُود اِذْ جِسْ وَقْتْ هُمْ وَوْ عَلَيْهَا اس کے اوپر قُود یعنی اس جگہ کے اوپر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے گیرہ ڈالے ہوئے اور جو دیکھ رہے تھے وَهُمْ عَلَيْهَا مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِ شَهُود اور وہ اللہ جو کچھ اوپر مَا يَفْعَلُونَ ہو رہا تھا بِالْمُومِنِينَ مُومِنوں کو پر شہود اس کو دیکھ رہے تھے یہاں پر مومنون جو ہے وہ کن کو کہا گیا ہے وہ مومن جو اس وقت اللہ کی نظر میں مومن تھے جو اس وقت اللہ کی دین کے اوپر قائم تھے اور اس وقت کونسا دین قائم تھا عیسائی دین تھا جس وقت یہ سورہ ہے جس وقت یہ جس وقت کے معاملات پیش کیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو ہے وہ ہے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے دین پر جو لوگ قائم تھے وہ مومن تھے انہی کے مطالق یہاں پر کہا جا رہا ہے وَمَا نَقَمُونَ اور نہیں تھے ان کے درمیان میں اختلاف یعنی جو تھے اس میں ہوا کیا یہ یہودی جو تھے نا وہ حضرت اپنے نہیں یہ جو تھے موسیٰ علیہ السلام ان کا جو دین تھا وہ جو لے کے آئے تھے تو اسرائیل بنی اسرائیل جو ہے نا وہ قوم بن گئی لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے اس نے تو نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کی اللہ کی لیکن یہودی جب بنا قبیلہ ان کے اندر تو انہوں نے اس دین کو بلکل چھوڑ دیا جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قیام نہیں ہے آج بھی جو یہودی ہیں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوسطے جیسے مثال کے طور پر ہمارے اہلِ تششیہ ازاد ہیں وہ ان کی نواز بلکل الگ ان کی آزان بلکل الگ ان کا عبادت کا طریقہ بلکل الگ ان کے جو عقائد ہیں وہ بلکل الگ تو وہ اصل مسلمان جو تھے ان سے بلکل کٹ گا اسی طریقے سے یہودی جو تھے انہوں نے اپنے جو ہیں وہ صحیح پہ جو ہیں ان کو تبدیل کر کر کے کر کر کے اور اپنی مرضی کا بنا کے تو وہ دین پہ تو یعنی ایک لمحے بھی قائم نہیں رہے اسی بات کو آج اگر ہم پیش کریں یہاں پر یہی بات جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے تو کیا ہم غلط نہیں ہوں گے ہم صحیح ہوں گے بالکل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال ان سے بھی ہو رہی ہے تو ہر ایک جو فرقہ ہے اس نے اپنا اپنا جو ہے وہ دین الگ بنایا ہے ایک فرقہ جو ہے اس نے کہا کہ بھئی تو چلہ لگا تین دن لگا تیس دن لگا تو پھر تو یہ اس کے اندر لگ گئے تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ تو یعنی پستیوں کے اندر انتہا کے اندر چلے گئے ہیں ہوا یہ تھا کہ نجران جو ہے وہ ایک بڑی زبردست قسم کی سلطنت تھی اور علاقہ تھا جہاں پر یعنی اس کے اندر عرب میں جس میں تجارت ہوتی تھی بہت اچھی قسم کی بڑا طاقہ یعنی اسٹیبل علاقہ تھا وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ ایک مرتبہ جو ہے کہیں گیا دوسرے علاقے کے اندر جو بادشاہ جو تھا وہ نجران کے اندر آیا یعنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں تھی اور بڑی بڑی بادشاہتوں کے اندر جو ہے روم تھا قیسروں کے اسرائیے اور ایران وغیرہ یہ جو تھے نا وہ تو اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی تھی تو یہ چھوٹا کوئی علاقہ تھا جس کے اندر بادشاہ تھا اور وہ جو ہے نجران گیا تو وہاں پر جو ہے یہودی وہ تبلیغ کر رہے تھے تو ان کی تبلیغ سے وہ متاثر ہوا وہ اصل میں کس کے ساتھ تھا وہ اسرائیلی تھا یعنی بنی اسرائیل کے اندر سے تھا اور وہ جو بھی کچھ بچا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر وہ اس کے اوپر قائم تھا لیکن وہ یہاں کے جب یہودیوں کی اس نے ایڈیشن دیکھی اس کو تو پھر وہ جو ہے اس سے متاثر ہو اور وہ یہودی ہو گیا یہودی ہونے کے بعد جب وہ واپس اپنے ملک میں پہنچا تو پھر رب لازمی بات ہے جب وہ دین پہ جس دین پہ آ گیا تھا تو وہ یہ چانے لگا کہ میری سلطنت کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ اسی دین کے اوپر آئے اب وہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کے اندر سے وہ تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یعنی جو دین پہتا ہے قائم رہے لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ساتھ ہو گئے تو وہ مومن تھے اس وقت کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تو اس کے اوپر وہ قائم تھے آج عیسیٰ بھی اس دین کے پر قائم نہیں ہے انہوں نے بھی یہ حل کیا نا عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو تھا اس کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن آج عیسیٰ جو ہے پوری دنیا کے اندر اس بات میں متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں باقی جو ہے اور تبدیلیاں ان کے اندر فرقوں کے اندر وہ ہے الگ الگ لیکن اس بات پہ سب متفق ہیں کہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کی بیوی اور وہ ان کا بیٹا تو یہ جو ہے وہ بھی اصل دین پر تو نہیں رہے تو اب ہم ان کو یہ کہتے تو ہے کہ اہلِ کتاب ہیں لیکن اہلِ کتاب ہونے کے ساتھ وہ اس دین کے اوپر ہی نہیں ہے اب نہ وہ کتاب ہے نہ وہ دین ہے تو اسی طریقے سے بادشاہ نے کیا کیا کہ وہ اس نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو اچھا ہوتا یہ تھا کہ ان بادشاہوں کے پاس پہلے جادو بہت زیادہ سلسلہ تھا نا تو عیسی علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ان کو بھی یعنی جادوی طاقت دیتی کہ وہ پرندہ ایک بناتے تھے اور اڑا دیتے تھے یہ بھی جادو پھر اس کے بعد مردے کو زندہ کر دیتے تھے یہ بھی وہ جادو حالکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان کو طاقت دیتی لیکن ویسے لوگ کہتے تھے جادو کی دوائے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو بڑا جادو کر رہا یہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے یہ پرندے کو اڑا دیتا ہے پھر برس کا آدمی جو تھا ہوتا تھا اس کو بھی وہ صحیح کر دیتے تھے اندہ آدمی ہوتا تھا اس کو صحیح کر دیتے تھے پھر دوسرے یہ کہ وہ بتاتے تھے کہ تو گھر پہ کیا کھا کیا ہے اور کیا چھوڑ کیا ہے تو یہ بہت ساری قیب کی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پر منکشک کر دیتی یہ ساری اللہ کے حکم سے ہوتا تھا ان کا کوئی مرسل نہیں تو وہ جو ہے وہ تو بادشاہ جو تھا اس کے دربار کے اندر جو ہے وہ کاہین تھا بہت بڑا اس کی اولاد نہیں تھی تو وہ اپنا جانشین کس کو بناتا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم جو ہے وہ ایک مجھے کوئی اچھا سمجھدار قسم کا جو ہے بچہ دیو تاکہ میں اسے یہ علم سکھا دوں اور میرے بعد وہ جو ہے تمہارا تحفظ کرتا رہا ہے تو یہ بادشاہوں کے تحفظ کرتے تھے یہ جو جادوگر ہوتے تھے اس کے اوپر کوئی پریشانی تکلیف آنے آتی تو وہ اس کو پہلے بتا دیتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فیرون کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ بچہ پیدا ہوگا ابراہیم سے پہلے پیدا دیا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کاہین انہیں بتا دیا تھا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا تو اسی طریقے سے جو ہے اس بادشاہ سے کہا تو اس نے ایک بچہ جو ہے وہ ان کو دے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تم اب وہ بچہ اپنے گھر سے جب جاتا تھا وہاں کاہین کے پاس تو راستے کے اندر جو ہے ایک عیسائی راہیب وہ اپنے بزرگ کو یا اپنے عالم کو راہیب کہتے تھے تو وہ راہیب ایک جو ہے وہ ہوتا تھا تو وہ بچہ پہلے اس راہیب کے پاس جاتا تھا پھر اس کے بعد وہاں سے کاہین کے پاس جاتا تھا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالی نے کشب بھی دے دیا اس کو جب وہ اتنا راہیب ہوا اس کی طرف اب بادشاہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ سیکھ رہا جادو سیکھ رہا یہ سیکھ گیا یعنی دین کی بات سیکھ گیا اور وہ مومن ہو گیا خالی تو اس کے اوپر جو ہے وہ دن بادشاہ جو تھا اس کا کوئی وہ تھا جو بادشاہ کے دربار میں ہوتے ہیں لوگ ان میں کوئی اندہ تھا تو ہاں تو اس کو جو ہے اس نے بچے نے جو ہے نا کوئی پڑھ کے دم کیا تو اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی بچے کے پڑھنے سے تو بادشاہ تو بڑا حیران ہوا اس نے کہا یہ تو بڑا علم ہو گیا اب وہ بچہ بھی اس نے وہ کام تو کر دیا لیکن پھر اس سے پتا چلا کہ اب یہ تو اگلا اصل حقیقت پتا چل گئی کہ میں جو ہے وہ دین کے اوپر ہوں عیسی علیہ السلام کی تو یہ تو پھر مجھے مارے گا تو آخر بہرحال وہ معاملہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو عیسی علیہ السلام کی دین پر ہے تو اس نے بچے کو قید کروا دیا پکڑ کے اور پھر اس کے بعد اپنی فوج کو کہا کہ بھئی اس کو لے کے جاؤ اور پہاڑی کے اوپر وہاں سے پھیکو تاکہ یہ مر جائے تو وہ جو ٹیم تھی وہ لے کے پہاڑی پر پہنچی وہاں پر جب پہاڑی کے اوپر چڑ گا ہے وہ سارے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا اتنا ہلا اتنا ہلا کہ جتنے بھی آدمی اس کو لے کے آئے تھے وہ تو سارے گر گئے وہ سب مر گئے اور یہ بجیا اب بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ اب اس کو کس طریقے سے مارا ہے اس نے پھر ایک ٹیم بنائی اور ان کو کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کے لے کے جاؤ اور بیس زمندر کے اندر جا کے جو ہے نا اس کو ڈال دو اب وہ کشتی کے اندر جب بیٹھ کے گئے لوگ تو وہاں پر وہ آ گیا توفان آ گیا ہے پانی کا اور پھر اس کے بعد کشتی اُلڑ گئی یہ بج گیا اور واقعے سارے لوگ مر گئے اب بادشاہ اس کو کہنا لگا کہ اچھا پھر اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سارے طریقے استعمال کیے کہ تیر انداز جو تھے ان سے کہا کہ اس کو تیر مارو لیکن وہ تیر کوئی لگتا ہی نہیں کوئی ادھر سے نکل جائے کوئی ادھر سے بڑا بڑا نشانے باستے لیکن وہ سامنے کھڑے کر کے تیر مارتے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس نے بچے نے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو پھر یہ کہے پہلے تو کہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ یہ جو غلام ہے جس رب کا غلام ہے اس رب کے نام سے یہ مر جائے اس بچے نے کہا کہ تُو یہ کہنا کہ جس رب کا یہ غلام ہے اس رب کے حکم سے یہ بچہ مر جائے پھر اس کے بعد تُو اگر پتھر بھی مارے گا تو میں مر جاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے کہ پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا تو اس نے بلا دیا لوگوں کو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کھڑا کیا اور اس نے وہی لفظ کہے بسم اللہ کہنے کے بعد جو ہے کہا رب الغلام اور اس کے حکم سے مر جا اور اس نے پتھر مارا تو وہ بچہ جو ہے مر گا لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے وہاں پر دیکھا نہ اپنی آنکھوں سے اور سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا دین صحیح تھا صحیح دین پہ تو یہ تھا تو تمہارا دین غلاب ہے تو وہاں پر تو بڑی بغاوت ہو گئی پھر تو اس کے اوپر جو ہے تھا اس نے باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے وہ ٹیم میں مقرر کر دی اور کہا جو بھی عیسائی دین کے اوپر قیام ہے اب کھل کے مقابلہ ہو گیا پہلے تو ڈھکا چھپا تھا اب کھل کے مقابلہ ہو گیا کہ ان کو گرفتار کرو اور لاؤ اور اس آگ کے اندر ہمارے سامنے جلاؤ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ بیس ہزار وہ خود یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ مومن یہاں پر یعنی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَا اور وہ عَلَى اس بات پر مَا يَفْعَلُونَا جو کچھ ہو رہا تھا بِالْمُومِنِينَ مومنوں کے ساتھ شہود وہ اپنی آکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ جو دین اس پر تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر وہ اس وقت مومن تھے تو جو بھی دور گزرا ہے یعنی پیغمبر گزرا ہے جو بھی رسول گزرا ہے اس کے دور کے اندر اس پر ایمان لانے والے سارے مومن ہیں اور سارے جو ہیں وہ ان تمام نعمتوں کے جو ہیں وہ مستعق ہوں گے جو مسلمانوں کو نعمتیں ملیں گے لیکن مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی وہ عبادت کے اوپر بہت بڑے بڑے انعام رکھیں ان کی بہت بڑی بڑی عبادتوں کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے انعام جب ہی تو ان کے پاس پیغمبری چلتی رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اور موسیٰ علیہ السلام تک یہ چلتی رہی نا ساری پیغمبری نافرمائی نہیں بہت کرتے تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام سامنے کوئی چیز دکھا رہا ہے ان کو لیکن اس کے بوجود پھر تھوڑی دیر بعد پھر پھر جاتے تھے جب دریہ کے اندر انہوں نے سمندر کے اندر یا دریہ کے اندر جس کو پار کرنا تھا اس پر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسہ مانگ رہا اور راستہ بن گا ہے بارہ راستے ایک بھی نہیں بارہ راستے قبیلے تھے زرہ زرہ سی بات پر قبیلوں میں جھگڑے ہوتے تھے ایک دوسرے تھے تو بارہ راستے بنا دی اللہ نے تاکہ ہر قبیلہ جو ہے اپنے راستے سے گزرے اور پھر اس کے بعد جب وہ گزر گئے اسی طریقے پانی کی قلت پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر رہو اس کے اوپر اسہ مارو اس میں سے بارہ چشمے نکل گئے اور وہ بارہ چشمے جو ہے اس سے ہر چشمے سے ہر قبیلہ جو ہے اپنا پانی پیتا تھا پھر اس پتھر کو اٹھا کے لے جاتے تھے آگے جہاں پر جانا ہوتا جہاں پر رکھتے تھے وہاں پر رکھ دیا تو وہاں سے پانی نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدر وہ تو جو مرجع کر سکتا اس کو کون پوچھتے ہونا اور ہر چیز اس کے اختیار میں تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود تصدیق کر رہا ہے کہ وہ مومن تھے وَمَا نَقَمُ اور نہیں تھا ان کے درمیان میں کوئی اختلاف یا جھگڑا منہوں ان سے جن کو وہ جلا رہے تھے اِلَّا مَگَرْ اَنْ يُؤْمِنُ یہ کہ وہ ایمان لائے تھے باللہ اللہ کے اوپر عزیز الحکیم جو کہ زبردست طاقتور اور تعریف کیا گیا ہے جس کی جو بڑی یعنی جلیل و قدر شخصیت ہے ذات ہے اس کے اوپر ایمان لانے کے اوپر یہ لوگ جو ہیں ان کو جلا رہے تھے اللذی وہ ذات لہو جس کا ملک السماواتِ والعرض بادشاہی ہے زمین اور آسمان پہ وہ ذات جس کی بادشاہی ہے جس کی ملکیت ہے جو مالک ہے جو بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن شہید اور اللہ تعالی جو ہے ہر چیز کے اوپر نگے باہن ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ اوپر کُلِّ تمام شہین ہر چیز شہید نگے باہن ہیں اس کی نظر ہے ان اللذینہ بے شک وہ لوگ پتن المومنینہ جنہوں نے مومنوں کے اوپر ظلم کیا یا انہیں پریشان کیا یا انہیں تھکایا اب علاقی بات ہے اس سے انہی لوگوں کے مطابق کہا جا رہا ہوگا لیکن یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں جہاں پر بھی دنیا کے اندر جس وقت بھی مومنوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا یہ تمام لوگوں کے لیے وہ آیت پٹ ہوگی آج بھی اگر کوئی مسلمانوں کے پر ظلم کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہدایت ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے یہودیوں کے اندر سے ہو عیسائیوں کے اندر سے ہو ہندووں کے اندر سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو اگر وہ مانگے گا تو یہ آیت جو ہے اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کریں گے اِنَّ اللَّذِينَ فَتْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّا لَمْ يَتُوبُوا پھر اس نے توبہ نہیں کی فَلَهُمْ عَذَابُوا جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُوا الْحَرِقِ تو اس کے لیے جو ہے جہنم کا عذاب اور آگ کا جلنے کا عذاب ہے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی لم يَتُوبُوا اگر اس نے توبہ نہیں کی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مہرمانی اور قدرت اور اس کی جو ہے انعامات ہیں اس کی رحمت کو دیکھو آپ کہ تمام چیزوں کو ماننے کے بعد تسلیم کرنے کے بعد کہ ہاں اس نے ایسا کیا پھر بھی اگر اس نے توبہ کی تو اس کو چھوڑ دے گا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے تمہارا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھلا نہیں لکھ دیا کہ بھئی اگر تُو نے توبہ کر لی لیکن وہ توبہ مرنے سے پہلے پرشتے کو دیکھنے سے پہلے ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے یا مرنے سے پہلے قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے ان کے لئے جو ہے نا وہ کوئی ریایت نہیں ہے ان کے لئے مغفرت نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنہوں نے انسان یعنی مسلمانوں کے پر ظلم کیا تھا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لئے عذاب ہے اگر توبہ کر لی تو ہم معاف کرنے کے لئے تیار ان اللہ زینہ اور وہ لوگ آمنوں جو ایمان لائے و عاملو صالحات اور انہوں نے عمل صالح کیا عمل صالح کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو ہے معاشرتی اور یہ جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہر معاملے کے اندر جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نام رکھا ہے وہ جنت جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی اب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جنت کا معاملہ آیا ہو اور وہاں پر نہروں کا معاملہ نہیں آیا ہے نہروں کا معاملہ ضرور آتا ہے تو یہ نہریں جو ہیں نا وہ کیا ہیں یہ ایک تو ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا نا ہاں چار نہریں تو ہر مومن جو ہے اس کے ہر مسلمان جو ہے اس کے جنت میں ہوں گی ایک شہد کی ایک دودھ کی اور ایک جو ہے پانی کی ایسا پانی کے جو ہمیں دنیا کے اندر بہترین کمپنی سے اگر دیسٹل وائٹر برما کے لائیں تو بھی وہ نہیں ہوگا جو پانی وہاں پر ہوگا اور اس میں کبھی ہیک نہیں ہوگی پانی کے اندر جو بہتا ہے تو اس کے اندر ہیک ہوتی ہے نا اس کے اندر ہیک نہیں ہوگی اور تیسرا جو ہے ایک مشروب ہوگا جس کی نہر ہوگی اور وہ مشروب جو ہے وہ دنیا کے مشروب کبھی نہیں پیا ہوگا انسان تو یہ چار نہریں تو ہیں اس کے علاوہ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر نہریں بیتی ہیں دو باغ ہیں جن کے اندر نہریں بیتی ہیں اور دو باغ مزید وہ ہیں کہ جن کے اندر یعنی آفشار کی صورت میں محریں آفشار کی صورت میں نہریں بیتی ہیں جس کے اندر انار وغیرہ کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو وہ دو باغ ایسے ہیں جن کے اندر آفشار کی طرح سے نہریں اور دو باغ ایسے ہیں جن کے اندر دو دو نہریں اور پھر مشروعات کی نہریں جو آسمان سے اوپر سے یعنی ارس سے نکل رہی ہیں وہ جو جنتیوں کو ملیں گی تو یہ ساری نہریں ان کے مطالق بتایا اور یہی جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے اگر کوئی انسان جو ہے دنیا کے اندر سے جانے کے بعد جنت میں چلا جائے تو یہ دنیا میں رہنے اور دنیا سے جانے اور آخرت کے اندر کھڑے ہونے تمام مراحل کے اندر سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ کولیفائی کر لے جنت کے لیے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے بعد یہ تو دونوں کا بتا دیا پھر فرق اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بچہ ربے کا لشدید انہا بے شک بچہ پکڑ ربے کا تیرے رب کی لشدید البتہ بڑی سخت ہے جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد نہ کوئی چھڑھانے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی چھڑا سکتا ہے اور نہ خود تو اس میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ چھڑ جائے انہو بے شک وہ ہوا وہ ذات یبدیو جس نے پہلے پیدا کیا اور بعد میں بھی پیدا کرے گا وہی ذات ہے جس نے پہلے بھی پیدا کیا تھا اور بعد میں بھی وہی پیدا کرے گا اب انسان اگر دیکھنا دیکھو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آدمی یعنی حقائق کو دیکھ کے تسلیم کر لے لیکن کبھی کبھی انسان تو بڑا ظالم ہے نا کبھی کبھی حقائق ہوتے ہیں لیکن اس کے وجود تسلیم نہیں کرتا ہے سورج نکلاوا ہے روشنی ہو رہی ہے نہیں دن نہیں ہے اب آپ کیا کر لوگے اس کا نہیں باننے کے لئے ہوتا ہے یا نہیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتا ہیں جن کے اندر ہونے یعنی باقاعدہ شہادتیں ہونے کے باہت یہی تو قیامت کے بات ہے نا کہ ہم اٹھائیں گے چاہے تم کچھ بھی سمجھو اور اٹھائے گا کائی کے لئے حساب کتاب کے لئے اٹھائے گا لازمی بات ہے جب تُو دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو پوچھے گا دنیا میں تُو کیا کر کیا ہے تو یہی تین چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر بتائی گئی ہیں تیس میں سے پارے میں تیس میں سے پارے میں اب تک قیامت عذاب و شباب اور پھر اس کے بعد جو ہے جنت تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی شدید ہے اسی نے پہلے پیدا کیا اور وہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا پکڑنے کے لئے پہلے تجھے پیدا کرے گا اور اگر اس یعنی انسان اگر صرف اس بات کو دیکھ لے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے یہ تو سامنے ہے نا اس کے ہر انسان اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بھی دیکھ رہا ہے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو تو پیدا ہوتے نہیں دیکھا لیکن اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے سارے زمانے کے اندر بچے پیدا ہو رہا ہے ایک نطفہ ہے جس سے کامل انسان پیدا ہو رہا ہے اس میں ناخون بھی بن رہا ہے اس میں ہڈیاں بھی بن رہی ہیں اس میں پٹھے بھی بن رہی ہیں آنکھیں بھی بن رہی ہیں دل بھی بن رہا کلیجی بھی اور ہر چیز الگ ہے ایک دوسرے سے ہر کا فنکشن الگ ہے باریک باریک نسے بھی ہیں جس کے اندر کیسے یعنی اندر جو ہے وہ نسوں کے اندر کوئی تار ڈال کے جو ہے نسے بنائی ہیں کچھ بھی کیسے بنایا تو انسان اگر اپنی تخلیق کو دیکھ لے تو ہی کامل ہونے کی بات ہو جائے کہ اللہ کی ذات جو ہے کامل ہے اور اس کا کوئی مقابضہ نہیں لیکن نہ ماننا ہوتا پھر تو وہ تو آدمی کسی کو زبردستی کرا کر جائے یعنی کرا ہی نہیں سکتا ہوالغفور البدون اب یعنی یہ بات کرنے کے بعد جس طریقے سے اوپر فرمایا تھا نا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے ورنہ اس کے لئے عذاب ہے اسی طریقے سے یہاں پر وہ فرما رہا ہے کہ وہ اسی نے پہلے پیدا کیا وہ ہی بات میں پیدا کرے گا اور پھر آگے فرما رہا ہے کہ وہ مغفرت فرمانے والا ہے اگر چاہے گا اور اگر تیرے عمال بہتر ہوں گے تو تیری مغفرت بھی فرما دے گا اور وہ محبت کرنے والی ذات ہیں ظالم نہیں ہیں تو وہ تو یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بھی تیری مغفرت فرمائے گا اگر دوبارہ پیدا کرے گا تو پھر تیری مغفرت بھی فرمائے گا ذل عرش المجید وہ جو بالا ہے عرش مجید عظیم ترین جو ہے وہ عرش اس کا مالک ہے جو عرش جس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی یعنی تعریف اس سے تعریف سے زیادہ جو ہے وہ انسان کی سمجھ سے اور تعریف سے جو ہے الفاظوں سے جو ہے اس سے زیادہ اس کی فَأَا لُلَّمَا يُرِيد پس کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے فَأَا لُلَّمَا يُرِيد پس کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے یورین جو چاہتا ہے اب یہاں پر یہ جو آیت پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے نا آگے کے معاملات بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم آگے جو ہے تمہیں بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے جس وقت جو چاہتے ہو کرتے ہیں حَلْ عَتَا قَا حَدِيثُ الْجُنُود کیا تیرے پاس وہ کہانییں نہیں پہنچی وہ قصے نہیں پہنچے وہ تاریخ نہیں پہنچی جنود لشکروں کی حل کیا آتا کا نہیں پہنچی تیرے پاس حدیثوں پسے یہ کہانیاں یا تاریخ جنود یعنی لشکروں کی فیرون اور سمود فیرون اور سمود کے لشکر جو تھے ان کی تجھے تاریخ نہیں پتے چلی بلی اللہ جینہ کفروں بلکہ وہ لوگ جو تھے وہ انکار کرنے والے تھے فی تقزیب یعنی ٹھٹے اڑانے والے مزاق اڑانے والے نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ مزاق بھی بڑھاتے تھے یہ تو بکواس ہے یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو پرانی کہانی ہے ہر انسان جو ہے ہر دور کے اندر ہی کہتا ہے کہ یہ تو پرانی کہانی ہے واللہ ہمی برائی محیط اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یعنی نظروں نے تو ان کا احادہ کیا ہوا ایک ایک لمحے کی ان کی جو ہے وہ حرکت کو دیکھ رہا ہے جو ترہائی میں کر رہا ہوں وہ بھی اور جو بازار میں کر رہا ہوں وہ بھی جو سیسائیٹی میں بیٹھ کے کر رہا ہے محفل میں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو ہم نہ احادہ کیا ہوا ہے بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ قرآن مجید جو ہے جس کی یہ تقزیب کر رہا ہے جس کا یہ مضاق اڑا رہا ہے اور جس کو یہ نہیں مان رہا ہے فی لوہم محفوظ وہ تو بڑی متبرک اور بڑی زبردست قسم کی جگہ پر جو ہے بڑی عظیم جگہ پر جو ہے محفوظ ہے اور اس کے اندر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما ہے اور یہ قرآن جو ہے وہ لکھنا شروع کیا گیا تھا اس وقت سے جس وقت سے آدم علیہ السلام کی تقلیق کا معاملہ پیشت کیا تھا سورہ بقرہ کے اندر وہیں سے شروع ہوا ہے قرآن کہ ہم نے جو ہے انسان یعنی پھرشتوں کے دل محفیل میں بیٹھ کے انسان کی تقلیق کا معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے مجھے رکھا تو وہاں سے قرآن لکھنا شروع ہوا تھا اور جو بھی واقعات ہوتے رہے دنیا کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے وہ جو ریکارڈ کرنے کے تھے وہ ریکارڈ ہوتے رہے آپ نے دیکھا نا کہ مقالمے بھی تو ہوتے رہے نا فراؤن کے دربار میں جو مقالمات ہو رہے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں تو جو چیز ریکارڈ ہونی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ریکارڈ کرنا تھا وہ فرشتے اس قرآن کے اندر لکھتے رہے ہیں پھر اس کا آکس جو ہے وہ یہاں پر وہ آہستہ آہستہ دلیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کوئی تاریخ پڑی تھی نہ کوئی اسکول پڑھا تھا نہ کوئی مدرسہ پڑھا تھا نہ کسی علم کے پاس بیٹھے تھے آپ سے تو بہت ساری جگہ پر جب پوچھا گیا تھا نا معاملات کا جیسے وہ سورہ کحف ہے اس کے لئے پوچھا گیا تھا روح کے متعلق پوچھا گیا تھا اور پھر اس کے بعد یعنی ان کے متعلق پوچھا گیا تھا خضر اللہ السلام کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ خضر کیا تھا پھر یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ تو اس میں تھے یمن کے اندر وہ مصر میں کیسے چلے گئے تھے یہ پوچھا گیا تھا تو پھر پوری کہانی سنا جی تھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی اللہ کے رسول کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتایا آپ کو تو پتا ہی نہیں تھا تو یہ قرآن کے اندر محفوظ ہے اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے انکان نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ کہ جب کوئی فرقہ بنا لیا جاتا ہے نا تو لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جاتا ہے لوگ آ جاتے ہیں اس کی طرف آسانی سے جیسے یہ گوھر شاہی تھا اس نے ایک فرقہ بنا لیا تھا کتنی تیزی سے لوگ اس کی طرف جانے لگ گئے تھے تو بہت تیزی سے لوگ جانے لگ گئے تھے اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگوں کا جو ہے نا ان کے اندر فطری طور پر جو ہے وہ اس ذات کی طرف جانے کا شوق موجود ہے کہ جو کائنات میں اصل ہے لیکن میں نے تو یعنی اس کا اصل راستہ دیکھا ہی نہیں مجھے آپ نے یہ بتایا کہ بھئی جو ہے اللہ سے رضا حاصل کرنی ہے تو تو اس طرف چلا جا میں اس طرف چل دیا انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس طرف چلا جا مغرب میں چلا جا جس طرف جس راستے پر لگا دیا اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ انسانوں کے اندر اللہ کو حاصل کرنے اس تک پہنچنے کی جس توجو اور محبت ہے لیکن اس کا اصل راستہ جو ہے وہ یہ قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے قرآن کی طرف آنے دینا تو پھر اس کے بعد کوئی آدمی کسی فرقے کے اندر داخل ہونے کے لئے تیار نہ ہو کبھی بھی نہیں ہو لیکن جب اس کو اب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم الغعب تھے غعب کے عالم جانتے ہیں اس سے بڑی یہ شہدت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر غعب کے معاملات جانتے تو پھر قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت یہ کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت اس کی تو بیکار تھا نہیں عقیدہ تو ہے لیکن اگر صرف یہی بات ان کو یقین آجائے کہ بھئی قرآن تو تیس سپارے نازل کی ہے اللہ کے رسول کے پر اور اس کے اندر بقاعدہ تمام چیزیں بیان کی گئی احکامات جو ہیں جب عالم الغعبت لیف دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر یہ وحی آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر یہ لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ بولتے جاتے اور آپ لکھتے جاتے بس وہ قرآن ہو جاتا نہیں پھر دوسرے بات جو ہے وہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول نے خود یہ کہا کہ میں عالم الغعب نہیں ہوں اللہ نے خود جو ہے یہ اپنے سورہ ہے انام جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ میں عالم الغعب نہیں ہوں مجھے غعب کا علم نہیں ہے اور نہ میں اللہ کے خزانوں کے اوپر قابض ہوں اللہ کے خزانوں کے اوپر میری کوئی خدرت نہیں ہے بلکل سورہ انام کے اندر کھلا لکھا ہے سورہ ایک آف کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع ہے اس کا پڑھو آپ اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں میرے میں اور تمہارے میں ایک ہے فرق ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے اور میں اس کی تعمیل کرتا ہوں بس یہ فرق ہے باقی تو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں میں بھی کھاتا ہوں میں بھی پیتا ہوں میں بھی شادیاں کرتا ہوں بیوی ہیں بچے ہیں یہ ہیں ساری معاملات ہیں میں لوگوں سے ملتا بھی ہوں میں سوتا بھی ہوں میں اٹھتا بھی ہوں یہ ساری چیزیں میرے اندر میں ہیں جو تمہارے اندر ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جیسے کسی فرشتے کو اگر رسول بنا دیا جاتا تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو کبھوکی نہیں لگتی اس کے اندر تو شہوت ہی نہیں ہے اس کو تو نیند ہی نہیں آتی تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے اسی لئے پیغامبر جتنے بھی بھیجے انسانوں کے اندر سے بھیلے کہ تمہارے جیسے انسان ہیں تمہیں درست دینے کے لئے آئے ہیں اگر کوئی فرشتہ دینے کے لئے آتا تو تم تو کہتے ہیں کہ یہ تو کر سکتا ہے یہ تو رات بن نہیں سوئے عبادت کرتا رہا ہے میں تو نہیں کر سکتا میرے میں تو فرق ہے تو یہ اس طریقے سے مثال کی طور پر بھائی یہ بھوطل اگر ہم فریچ کے اندر لگتے ہیں تو وہ تو ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن اگر میں اسے پکڑ کے کھڑا ہوں گا تو وہ تو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ایک سال بھی آگر میں پکڑ کے کھڑا رہا ہوں تو اس کے اندر طاقت ہے ٹھنڈی کرنے کی تو فرشتے کے اندر طاقت ہے جو فرشتے کے اندر جو معاملات ہیں وہ تو میرے پر نہیں ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء اقرام بھیجے ہو انسانوں کے لئے سے ہوئے دیکھو یہ یہ قرآن کے اندر جو ہے نا دو تین جگہ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو فرمان ہے وہ کیا ہے کہ مجھے مچھلی والے پر بھی جو ہے سبق قتمت دینا مچھلی والے کون یونس علیہ وسلم وہ واحد پیغمبر ہے جن سے ایک غلطی ہوئی وہ جانبوچ کے تو نہیں کی ہوگی بس لازمی بات ہے اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ جانبوچ کر تو نہیں کرے گا بس صرف اس بات کے لئے کہ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی تو یعنی تمام انبیاء اقرام کے اندر اس سے یہ غلطی ہوئی تھی تو تم مجھے اس سے بھی ترجیح مت دینا خبردار ترجیح دینا کس کا کام ہے مقرر کرنا کس کا کام ہے سورہ اپنے بقرہ اس کا آخری رکو جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے آپ نے پڑھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری رکو کی بڑی اہمیت ہے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانوں سے جو ہے وہ انسان کو عطا فرمائی ہے تو وہاں پر جو ہے اس کے اندر ترجیح کا ترجیح کا مقصد ہے سبقت یعنی سبقت دی جائے آپ یہ کہتے ہی ہیں کہ ہمارا رسول سارے پیغمبروں سے سب سے بڑا ہے ہاں ہاں اب بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میراج کے دن جو ہے تمام انبیاء اکرام جیتنے بھی تھے ان کی امامت کی لیکن جو موسیٰ علیہ وسلم کو یعنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی کہ ان سے باتیں کرتے تھے موسیٰ علیہ وسلم جو کہہ رہا ہوں اللہ سن رہا اللہ کی آواز موسیٰ علیہ وسلم سن رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیشہ جو ہے وہی کے ذریعے بات چیتے پھر اس کے بعد آپ نے وہ تھے سلیمان علیہ وسلم ان کو تخت عظیم عطا فرمایا جو تاریخ دنیا کی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو یہ یعنی مقامات تو دیا اور پھر اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے کے اندر خود فرمارا کہ یہ رسول جو ہیں ان میں سے ہم نے کسی کو اہمیت دی کسی کو نہیں ہے یعنی الگ الگ دی ہے وہ اہمیت کسی سے ہم نے بات کی کسی کو جو ہے ہم نے مدد دی عیسی علیہ وسلم کے لئے کہ آتا ہے کہ ان کو اللہ نے مدد دی اپنے وہ ایک آپ معاملہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ یعنی امتیاز ہے کہ آپ کے اوپر رسالت ختم ہوئی وہی آنا ختم ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی امت سب سے بڑی ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے لئے درجات کی بلندی کے لئے کروڑوں لوگ روزانہ چوبیس گھنٹے جو ہے دعا کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اب یہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجا کرو اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہوگا اللہ کس طریقے سے درود بھیجتا ہوگا ہم تو بھیجتے ہیں نا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے کیسے درود بھیجتے ہوں گے اللہ کیسے درود بھیجتا ہوگا اللہ کس سے کہتا ہوگا کہ اس کے درود بھیجتے ہیں یہ بھی تو بعمل ہے نا اللہ تعالیٰ کیسے کہ جب کوئی آدمی انسان جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود بھیجتے ہیں درود پڑتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں وہ فرشتے اس درود کو لے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دعا اس نے کی ہے اس کو قبول فرما لے وہ ان کی دعا ہے ان کی درود ہے کہ وہ نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور اس کو درجات جو ہے اس کے بلند فرما جیسے کہ اس نے دہل یہ ان کی دعا ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ کی درود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان یعنی تمام رحمتوں کے ساتھ تو قبول کرتا پھر اپنی طرف سے لاکھوں رحمتیں اور ملا دیتا اس کے اندر یہ اس کی دروت ہے اللہ تو کسی سے نہیں کہے گا کہ وہ اس کے درجات گل کر وہ ان یعنی فرشتوں کی اور انسان کی جب ملی بھی دعا ایک پہنچتی ہے تو وہ اپنی طرف سے لاکھوں جو ہے نامات اس کے اوپر شامل کر کے اور اس کو قبول فرما لیتا ہے یہ ہے اس کی دروتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کے اوپر اور آخرت کے اوپر اور جس کو اس جنت کی شوق لگ گیا نا کسی کو کسی جیزے اگر محبت ہو جاتی ہے نا لڑکی سے ہو جائے یا کسی یعنی ایسے شوق میں لگ جائے گئے میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے ایسی عمارت بنانی ہے تو وہ اپنی صلاحیتیں چوبیس گھنٹے اسی کے اندر لگا کے رکھتا ہے ہر وقت اسی کے مطالق سوچتا ہے ہر وقت اسی تک یعنی اپنے تارگیٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یہ محبت جو ہے جنت کی یہ ہمارے دلوں میں اللہ پیش کرتا ہے تو پھر ہم چوبیس گھنٹے اسی چکر میں لگے رہیں گے کہ کسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور ہم جنت کے اندر جانے والے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اگر دنیا میں یہ فطرت انسان کی انسان کی فطرت ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر جو ہے نا وہ تذکرہ فرمایا اور پھر دوسرے ایک جگہ اور بھی تذکرہ فرمایا سورہ واقعے کے اندر کہ ہم تمہاری شادیاں کر دیں گے ان ہوروں سے جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں خوبصورت آنکھوں والی ہوروں سے وہاں پر بھی نکاح ہوگا بغیر نکاح کے جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ ہوروں سے نکاح پھر اس کے بعد ایسی عورتیں جو ہے آپ کو ملیں گی ایک اپنی بیوی نہیں آپ کو جو ہے ہورے بھی ملیں گی پھر اس کے بعد ایسی عورتیں جس کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ایسی عورتیں بھی ملیں گی وہ کونسی عورتیں ہوں گی وہ جو سن و بلوغت کو پہنچنے سے پہلے غیر مسلم انتقال کر گئی غیر مسلم تھی لیکن اسلام کی تو ان کی تربیت پہنچی نہیں نا چھلٹی تھی یا وہ مومن عورتیں جو نکاح نہیں ہو سکا اور وہ گزر گئیں چھوٹی عمر کے اندر مسلمان عورتیں گزر گئیں جن کو کبھی ہاتھ نہیں لگانے سے مقصدی ہے کہ ان کو سیکشلی استعمال نہیں کیا گیا ہاں تو ایسی عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اور وہ کتنی ہوں گی یہ ایک دو نہیں وہ جتنی مرضی ہو اس کی تو یعنی یہ جو انسان کی فطرت ہے جو انسان کی طلب ہے عورت تو اس کی انسان کی جیسے یہاں طلب ہے نا ایسی طلب وہاں پر بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس کو جو ہے اتنی بیویں عطا فرمائیں گے لیکن وہاں پر جو ہے ایک چیز ہوگی کہ جیسے فطرت رکھی جاتی ہے نا عورت کے اندر فطرت ہے کہ وہ اپنی سوگن کو پسند نہیں کرتی اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ یہ فطرت تبدیل ہو جائے گی کہ وہ اپنی یعنی سوطن سے اتنی محبت کرے گی جتنی اپنی ذات سے نہیں کرے گی تو پھر اس کے درمیان میں اختلافات نہیں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر کامل ایمان رکھنے والا بنا دے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے اور اس قرآن کو پڑھنے والا بنا دے بس اچھی طرح سے سمجھ کے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربک رب العزت سبحانہ ربک رب العزت سبحانہ ربك 를 pequen السلامس للمرسلین الحمدللہ رب العالمین عطا موسیقی